بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ٹاک ہوں ہمارے پاکستان سے باہر بین انہوں نے ملک میں جو ہمیں دیکھتے ہیں بیار کرتے ہیں وہ لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں شام کی چائے بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اپنے آلو کی بھجیا آلو کی بھجیا کے لیے میں نے چھے عدد آلو لے لیا ہے جن کو میں پہلے ہی سے پہلے چھیل کے رکھ لیا تھا اب میں ٹوماٹر کاٹ رہی ہوں اس کے مسالے کے لیے مثالے کے لیے میں نے مسالے کے لیے لیا ہے تین آدر ٹوماٹر کے ساتھ تو اور زیادہ ٹوماٹر دالنے تھے لیکن میں پاس تبھی یہ ہی تھے میرے پاس تو پھر میں اس کو تین ٹوماٹروں کو ہی کاٹوں گی تو میں بس جلدی جلدی سے اس کا مسالہ بنا لیتی ہوں اور میں نے اپنی دیکچے کے اندر جو ہیں مرچے پہلے سے ہی پہلے لے لی تھیں یہ میں نے دس بارہ کے قریب مرچے ہوں گی اور میں نے ان کو بیچ میں سے چاپ کر لیا تھا اور آپ کو اگر زیادہ کھانی ہے آپ زیادہ مرچی کھا سکتے ہو تو آپ زیادہ دال لو میں تھوڑی کم دالوں گی کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑے کم نہیں دالوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں دالوں گی زیرہ زیرہ میں دالوں گی دو ٹیبل سپون اس کے جو ہوتے ہیں وہ دالوں گی میں بھر کے تاکہ زیرہ اور ہری مرچی کا سمیں ٹیس آجائے اور میں نے اس کا مسالہ ریڈی کر لیا تین ادر میں نے ٹیماتر لیا تھے ادر لسن کا پیسٹ میں نے ون ٹیبل سپون دالا ہے لار مرچی ون ٹیبل سپون دالی ہے اور آدھی چائے کی چمچ میں نے ہلڈی دالی ہے نمک اپنے ٹیس کے مطابق دالا ہے جو آپ کو لگے اور میں نے ٹھوڑا سا چکن پورڈر دالا ہے اس کے ٹیس کو اور بہتر ہی کے لیے اور میں نے آلو پہلے سے پہلے چھل کے لیے تھے بس میں بھی سو کاٹوں گی جب تاہیے مرچی میری فرائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں اپنا سارے مسالے اس میں ایڈ کر کے مسالوں کو بھون لوں گی تو یہ میں نے مسالہ مرچی جو میری آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی سی اس طرح کی برون برون جیسی ہو جائے اور اپنا یہ جو ہے اثر ہے جیسے اپنا ذائقہ جو ہے اس پیل میں چھوڑ دے تو اس کے بعد آپ مسالہ ڈال دیں اور یہ تھوڑا سا مسالے کا پانی میں نے بنایا تھا اس کا یہ بھی میں اس میں دال دیا ہے یہ تمہارٹر جب تک گل جاتے ہیں اس میں تمہارٹر جو ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں اس کے جو تمہارٹر ہیں میں نے تین دال دیا ہے ویسے اس میں چار پانچ ہی دلتے ہیں لیکن میں بس تین تھے بڑے بڑے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ماشاء اللہ اس کی جب نرچے جب اس کی ہوتی ہیں تیل کے اندر فرائے ہوتی ہیں اس کی خوشبو بہت مزے کی لگتی ہے اچھے ہی لگتی ہے یہ ہم بے غیر پیاس کے بنانے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت راتوں کے ساتھ سرف کرو بہت چامل کے ساتھ کھو تو آپ بہت مزی کے لگتے ہیں تو جب تک یہ تمہارٹر گل رہے ہیں میرے میں جب تک اس کو دھیمی آج میں گلنے کے لیے شوڑتی ہوں تو جناب میں مغریب کی ناماز پڑھنے چلی گئی تھی اور اس کے تھوڑی دیر بعد کچھ مہمان آگئے تھے پھر مجھے چائے پہ ناشتہ رکھنا پڑا تو پھر میں یہ ہنڈیا جو تھی میں نے بن کر دی تھی تو اب میں اس کو دیکھ رہی ہوں تو کچھ تمہارٹر میرے جو ہیں تھوڑے تھوڑے سے گل گئے اب میں آپ کے سامنے ہی میں ان کو تھوڑا میش کر لوں گی صحیح سے اچھے طریقے سے گل جائیں بلکہ گل ہی چکے ہیں دراصل اس آلو کی جو بھجیاں میں بنا رہی ہوں یہ تھوڑی چٹ پٹی بھی ہوتی ہے لیکن میں تھوڑی سی مرچے کام رکھ رہی ہوں کیونکہ بچے تھوڑی سی نا مرچے کہتے ہیں کہ ممہ تیز نہ رکھا کرو تو تھوڑی کم ہی رکھا کرو تو بیسے بنتی تھوڑی سی مرچی والی ہے تو ایک ہاتھ سے دراصل ہے میں چمچھا بھی چلا رہی ہوں اب بھی ڈوئی اور کیونکہ میرا جو بیٹا وہ کھیلنے چلا گیا مجھے بہت تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے کرنے اس کو موبائل کو پکڑ کے پھر ایک ہاتھ سے چلانے ایک ہاتھ سے کرنا کیونکہ میں ابھی اتنی یوسفل نہیں ہوئی ہوں کہ میں اب ایک ہاتھ سے میں کھانا بھی بنا ہوں اور ایک ہاتھ سے میں اپنے موبائل کو بھی پکڑ کے کروں خیر یہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے یہ تھوڑی مجھے پرابلم ہو رہی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں اب میں اس میں آلو سارے جو ہیں سب دال دوں گی آلو بہت مزے کی بنتی ہے اس کو پراتھوں کے ساتھ کھاؤ اور بوائل رائس کے ساتھ کھاؤ بہت مزے کی بنتی ہے چٹپٹی بنتی ہے بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے تو میں جب تک اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی دالوں گی پانی دالنے کے بعد بلکل ہلکا زیادہ پانی نہیں دالنا ہے بلکل ہلکا کیونکہ سبزیاں تو ویسے ہی اس ٹیم میں پک جاتی ہیں تو بس بلکل ہلکا سا پانی دالوں گی تاکہ تھوڑے سے یہ آلو گل جائیں بس آج تک کا ولوگ میرا یہیں تک کا تھا آج چھوٹی سی اقوالے ذریعے کے ساتھ میں اپنا ولوگ کو افتادام کروں گی کسی کو جاننے کے لئے پہلے اپنے آپ کو جانو ہر پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں ہر غم کے پیچھے ایک خوشی بھی ہوتی ہے ہر مسافر کی کوئی نہ کوئی منزل بھی ہوتی ہے اور ہر کسی کو منزل نہیں ملتی دولت سے ہم خوشیاں خرید سکتے ہیں پر کسی کی محبت نہیں اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ لیے جائے اتنے خوشک نہ بنو کہ توڑ دیے جو صحیح کہا ہے کسی نے کہ تین چیزیں سوچ کے استعمال کرو قدم قلم قسم بس یہی تک کا تھا میرا ولوگ لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ